موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین وعلیٰ لہی و اصحابہی اجمائین حضور قبل عالم سجادہ نشین دربار علیہ نیری شریف پیر طریقت خطیب اہل سنت سجادہ نشین دربار علیہ نقشبندیہ مجددیہ بغار شریف واجیت علماء کرام مشایخ اعظام عاظری لگوانا مقصود ہے اور حکم بھی یہی ہے ذوق خطابت دکھانا مقصود نہیں بلکہ دل کے اندر اٹھنے والی وہ تمام نورانی کیفیات جو مرشد گرامی کے چہرے پر نظر ڈالنے سے بلتی ہے ان کو دو چار جملوں میں بیان کرنا یہی بڑے مقدر کی بات ہے مجھ سے قبل آپ حضرات کے سامنے کلام الرحمن میں سے ایک آیت کا جزدلاوت کیا گیا میں بھی اسی سے اپنی گفتگو کو مزین کروں گا فرمایا گیا سبغت اللہ اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے حسین چیز کیا ہو سکتی ہے بڑا تفصیلی بیان سنا میں اس کا اجمال پیش کر دیتا ہوں اگر یہ رنگ ہے تو رنگ کا تعلق ہواس کے ساتھ ہے ہواسِ خمسہ میں سے ایک حص بسارت کی ہے جس کا تعلق سبغت اللہ سے ہے آنکھ دیکھتی ہے اور اگر یہ کہا کہ میرا رنگ ہے رب کہتا ہے میرا رنگ ہے اگر ہے تو پھر نظر بھی آنا چاہے چونکہ رنگ کا تعلق نظر کے ساتھ اور جب تک رنگ نظر نہیں آئے گا رنگ کو ماننا مشکل ہو جائے گا تو جیسے فرمایا کہ رنگ چڑھتا ہے یہودیوں نے چڑھایا نصرانیوں نے چڑھایا ادھر بھی چڑھایا گیا ہے لیکن ذرا تدریج کے ساتھ کچھ منزلوں سے گزر کے رنگ ملتا ہے یوں بغیر واسطے کے رنگ نہیں ملتا رب پہلے بندے کا اپنا رنگ اتارتا ہے وہاں پہ جمال محمدی کا رنگ چڑھاتا ہے اور جہاں اپنے محبوب کا رنگ دیکھتا ہے وہاں پھر اپنا رنگ دے دیتا اور وہ رنگ وہ رنگ آج آپ کے سامنے ہے جبہ و دستار کا رنگ نہیں ہم نے بغیر جبہ و دستار کے بھی لوگوں کو جبہ دستار کے ساتھ بغیر جبہ دستار کے ساتھ بھی دیکھا ہے میرے دوستو یہ رنگ جبہ و دستار کا نہیں یہ پروردگار کا رنگ یہ رب کائنات کا رنگ اور وہ رنگ ایسے نہیں ملتا درمیان میں جمال محمدی کو رکھا جاتا ہے جس کا تعلق وہاں نہیں اسے خدا کا رنگ مل نہیں سکتا تو پتہ چلا کہ محبوب کا جتنا بھی فیض ہے وہ ولایت کے اندر ملتا ہے اور وہاں سے بغیر کوئی یہ کہے کہ میں ولی ہو گیا وہ ولایت پا نہیں سکتا سارا ولایت کا فیض اصل میں فیض نبوت ہے اور میں آپ کو مثال سے ارض کروں مثال سے ارض کروں قبل عالم کی اجازت سے چونکہ یہ تقریر نہیں یہ معافی ضمیر ہے تقریر نہیں تقریریں بھی میں جانتا ہوں اور تقریریں کرنا جانتا ہوں چاہے کیسے علماء بیٹھے ہوں الحمدللہ تقریر کی بھی ہے اور کرتا رہوں گا آج تقریر نہیں تقریر نہیں ضمیر کی آواز ہے ہم کہتے ہیں کہ شریعت اول اور طریقت بعد میں ہے یہی نقشبندیوں کا ترہ امتیاز ہے ہم کنگن پہننے والے نہیں ہم باؤں میں بیڑیے دار کے چلنے والے نہیں ہم بیہ لباس پہن کے بزرگی دکھانے والے نہیں ہم ہم نقشبندی ہیں شریعت کو پہلے رکھتے ہیں شریعت پہلے ہے اور شریعت پہلے تصوف بعد ہے شریعت نہ ہو تو تصوف ممکن نہیں اب وہ لوگ جو حضور سے شریعت لیتے ہیں کہتے ہیں نماز فرض ہے کہاں سے پتا چلا کہاں رسول نے بتایا ہے روزہ فرض ہے کہاں سے پتا چلا کہاں رسول نے بتایا ہے میں پوچھتا ہوں ارے دیو بند کے اندر اگر تم ولایت کا دعویٰ کرتے ہو شریعت وہاں سے لیتے ہو میرا دعویٰ ہے اگر خدا نے شریعت مصطفیٰ کے ذریعے سے دی ہے تو ولایت بھی مصطفیٰ کے ذریعے سے دے گا جس کو شریعت ملی ہے ولایت بھی اسے ملے گی اگر تم نبی کو اگر اپنا وسیلہ نہیں مانتے تو پھر یہ بھی مانو کہ تمہارے پاس شریعت نہیں اگر شریعت ہے تو وہ بھی رسول اللہ کے در سے طریقت ہے تو وہ بھی رسول اللہ کے در سے اور اس لیے شریعت اور تصوف کا یہ حسین امتزاج آج آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ جوبن یوں تو نہیں آئے یہ جمال کے پیکر یوں تو نہیں بنتے ہیں یہ محبتوں کی تصویریں یوں تو وجود میں نہیں آتی ہیں یہ پہلے سجدے ہوتے ہیں سجدوں کے بعد یاریاں لگتی ہیں جب یاری پکی ہوتی ہے تو وہ یار جو مدینے میں ہے وہ اس یار سے ملا کر پھر چہے پہ رنگ دیتا اشارہ ہو گیا اور میں چاہتا ہوں خدا میرے ان کلمات کو میرے لئے کفارہ سیاد فرمائی سا کرتے ہیں سا کنی پہنک اوزم آرزم آرزم جہ Betیگر ڈاکlingt موسیقی